حضرت مولانا سابزادہ تلحہ نجمی صاحب آف گجنہ والا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یار اتنے پیارنا اور اڈے معبدنا تسی ساتھی احباب آئے ہو سلام دا جواب بلندہ واضنہ دیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین مختصر حمد و سنار درود و سلام تو بعد اللہ احکم الحاکمین دا نہائید کرم اور خالق دا نہائید فضل ہے کہ جنہ سانو اشادی نماز باجمات ادا کرن دی تفیق عطا فرمائیے اللہ گیرہ لکے ایک دعا کریے کہ اللہ پاک ساڑھی آج دیئے اشادی نماز پڑھنی اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے مجھے کہو آمین اللہ احکم الحاکمین دا نہائید کرم اور خالق دا نہائید فضل ہے کہ جنہ سانو اشادی نماز پکا اور سچا امتی بڑھا ہے احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعومتی بڑھایا ہے خالق کائنات مالک کائنات دا کرمیں اور رازگدائے فضلیں اللہ دا بڑھائے سانیں کہ جنہ سانو سیت ورگی نعمت نہ لوا دیا ہے اللہ احکم الحاکمین دے گے دعا کریے کہ اللہ پاک سانو جنت الفرزوزدہ حق دار بڑھائے حضرات جیڑی آیت مبارکہ میں شروع اندر تلاوت کیتی ہے اور سایت دے اندر اللہ احکم الحاکمین فرمانے نے کہ سونے ہو ساتوانو رحمت اللی العالمین بڑھائے میرے نہائید قابل عزت قابل احترام میرے پائی جان حضرت مولانا محمد عثمان انجم صاحب دا بڑا لا جواب بڑا باکمال تے بڑا بےمثال خطاب ہویا اونا دی خطاب دے تایید دے اندر میں تو انو چند گلنا دسا گا میں صرف حاضری دین واسطے کھڑا ہویا اللہ اگے دعا کرو کہ میرا ہونا تو اٹھا ہونا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منصور فرمائے اللہ پاک اس میرے ویردی زندگی دراز فرمائے میرے دوستو بڑیاں پیاریاں گلنا اور بڑیاں سونیاں گلنا بڑیاں اچھیاں گلنا میرے پائی جان نے کی تھیاں نے اونا تو اگے میں گال چلاواں میرے دوستو اللہ پاک نے سونے لو رحمت اللی العالمین بڑھائی ہے اپنے آواستے بھی رحمت بڑھائی ہے بگانے آواستے بھی رحمت بڑھائی ہے میرے دوستو سجڑا آواستے بھی رحمت بڑھائی ہے یارا آواستے بھی رحمت بڑھائی ہے دشمنہ آواستے بھی رحمت بڑھائی ہے ساری کائنات واسطے اللہ پاک نے سونے لو رحمت اللی العالمین بڑھائی ہے صبحان خالقِ کائنات اللہ اخکم الحاکمین نے رحمت اللہ العالمین بڑھایا ہے آؤ میں اپنی بات نو شروع کرا میرے پاک پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقاد نہام آوے درود محبت نل پڑھے کرو پیار نل پڑھے کرو زوک نل پڑھے کرو اور شوک نل پڑھے کرو جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہِ پاکتے قرآن نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی اعلان کردائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلہ کا اللہ رحمت اللیل آلمین آقا ملحاک نالو آلہ بڑھایا ہے اللہ جی کس طرح آلہ بڑھایا ہے نرے پاک پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے کس طرح رحمت بڑھایا ہے میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں تو جو فرمانے جانا اللہ احکام الحاکمین نے کس طرح سونے نو رحمت بڑھایا ہے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادے نے میں سونے مصطفیٰ دی دس سال تابعہ داری کیتی ہے دس سال خدمت کیتی ہے دس سال سونے دی غلامی دے اندر گداری ہے دس سال آج سونے منو قدی اوف تاکوینی آکھیا سبحانہ دس سال آج قدی اوف تاکوینی آکھیا آپ کس طرح رحمت بڑھ کے آئے آپ کس طرح رحمت بڑھ کے آئے خالقے کائنات نے کس طرح رحمت بڑھایا میرے دوستوں تو جو فرماڈا جڑی بات تو آڈے گوشت گدار کرنا چاہنا اللہ احکام الحاکمی نے کس طرح رحمت بڑھایا اور کیسا پھول رب نے بڑھایا گلشن رضالت میں ایک پھول ایسا آیا ہے سبحان اللہ گلشن رسالت میں تو جو فرماڈا گلشن رسالت میں ایک پھول ایسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمنا کا جایا ہے گالیاں دن رات جس نے دی گالیاں دن رات جس نے دی گلشن رسالت میں گلشن رسالت میں اس کو بھی میرے آقا نے سینے سے لگایا ہے گلشن رسالت میں ایک پھول ایسا آیا ہے کڑا پھولایا جناب محمد سل اللہ علیہ اٹھنا بھی رب نے اعلا بڑھایا بیٹھنا بھی رب نے اعلا بڑھایا مسکرانا رونا بھی رب نے اعلا بڑھایا دعا کرنا بھی اور میرے دوستوں سوڑے Mandع مبارک بھی رب نے آلہ بڑھایا ہے سبحان ٹھےڑا سوڑا مصطفیٰ محمد سل اللہ علیہ و رب نے لو آپ مبارک جنوں تھوک کے آجانا ہے اوہی رب نے بڑا شفاہ والا بڑایا بڑا آلا بڑایا ساپا اکرام رسوان اللہ علیہ مجمعین فرمانے نے سونے ہو بڑی پیاس لگ گئی ہے بڑی پیاس لگ گئی ہے بری سرکار علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ساپا پانی لے کے آؤ ساپا اکرام رسوان اللہ علیہ مجمعین نے پانی لے آن دا اور بڑے زیادہ ساپا پانی صرف تھوڑا جیا میرے سرکار فرما دے پانی میرے کو لے آیا جائے پانی کو لے آن دا گیا میرے سرکار نے اپنا لو آپ مبارک اس پانی چپایا میرے دوستوں اپنا لو آپ مبارک اس پانی چپایا تنال فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے سہابانے پانی پی لیا آپ نے بھی پانی پی لیا لیکن ساپا فرما دے پانی میں اونجدہ اونجی ہے سبحان اللہ جیو جا پانی ہے ایسی جنہ ایسی اونجدہ اونجی ہے سبحان اللہ لو آپ مبارک ربنے کے ناکو آلا بڑا ہے اور شیرت باگ اللہ احکام الحاکمین نے کنی کو آلا بڑے قرآن سننا وَالصُحَا وَاللَّيْلِ دَا سَجَا مَا وَتَّا قَرَبُّ قَوَمَا قَلَا وَالَلْآخِرَةُ حَيْرُ اللَّقَ مِنَ الْوُّلَا احکام الحاکمین فرما دے قرآن سننا اِنَّا آتو اِنَّا قَلْقَوْسَر حَالْكِ قَائِنَاتِ نے فرمایا وَنَّجْمِدَا حَوَا احکام الحاکمین نے فرمایا یا ایوہ المزمِّل یا ایوہ المدسِّر میرے دوستو تو جو فرماڑا رب نے کنہ کو عالی بڑھایا امی عیشہ صدیقہ تیبہ تب کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی میرے دوستو پچھنوا لیا پچھے آ سونے دی صورت پاک کیسی ہے امی عیشہ صدیقہ تیبہ تحرہ فرما دیا نے قَانَا خُلُقُهُ الْقُرَان کیا تُو قرآن نہیں پڑھے آ پورا قرآن سونے دی شیرت نل پڑھے آ پہ آئے اچھی کہو سبحان اللہ پورا قرآن سونے دی شیرت نل پڑھے آ پہ آئے کربی بڑھا مصال آقا دا رتبہ کمال آقا دا اچھی آواز نہ کہو سبحان اللہ کربی بڑھا مصال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت میں لے کے جائے گا جنت میں لے کے جائے گا یہ پیار میرے آقا دا کربی بڑھا مصال آقا دا رتبہ کمال آقا دا ساری ساری رات مدنی قرآن پڑھ دے رہے امت دے حق چھ رو رو کے دعا وان کر دے رہے ساری ساری رات مدنی قرآن پڑھ دے رہے امت دے حق چھ رو رو کے دعا وان کر دے رہے کنہ اچھا نرا لائے کنہ آلہ نرا لائے اے خیال میرے آقا دا کر بے مصال آقا دا رتبہ کمال آقا اچھی آواز ناکہ وہ سبحان اللہ رب نے کنہ کو حالہ بڑا ہے وما ارسلہ کا اللہ رحمت اللیل آلمین مرزا قادیانی کہیں دے میں نبیہ میرے شیخ محترم بڑی پیاریاں گلہ کر دے سوڑ پہ ہیں کہیں دا میں نبیہ میرے دوستو کہیں مولوی فکان بڑا حالے آئیں پتا کی کہیں دے نے تینوں وجہ عشق دا تیر نہیں تائیوں قسمت دے وچ کھیر نہیں بڑے 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 اہلِ حدیث دین وان نے آ اہلِ حدیثان قریبا پاکانا محمد نابا اہلِ حدیثان آقیدہ پاکانا محمد نابا اہدن رجالکم ولاکر رسول اللہ اے وخاتم النبی حرمایہ سوڑے ہو تو آنوہ سا آخری نبی بڑھا کے پیجے ہیں کڑھا سوڑا رب نے سوڑے نو بڑھایا کڑھا لارا رب نے سوڑے نو بڑھایا اور کتنا پیارا رب نے سوڑے نو بڑھایا اہلِ دین بڑی پیاری بات کر دیں تو آہا دی شان والے آ فلکاتے جان والے آ اچھی آواز نہ کرو سبحان اللہ تو آہا دی شان والے آ فلکاتے جان والے آ شان تیری بلے بلے رب بھی سلام کلے دشمنان دے پیرا تھلے چادرہ بے چان والے آ تو آہا دی شان والے آ اور اگے تو جو فرمانا کھنا اچھا جان تیرا کھنا اے مقام تیرا بادشاہ غلام تیرے بگری آ چران والے آ تو آہا دی شان والے آ رب نے سونے دی ذات بھی آخری بڑائیے رب نے سونے دی بات بھی آخری بڑائیے میرے دوستوں اللہ اخکم الحاکمین نے کنہ رتبہ سونے نو اتایا ہے کنہ پیار مشنوید آسین بری سرکار اللہ پاک سار مشنویدی زیارت میں سیف فرمائے اللہ سونے ایسے مینے لے جائے اچھی کہو آمین مکہ مدینہ تھے منشیر یاد آگیا نے اہلِ دل بڑی پیاری بات کر دائیں حضرت مولانا عثمان انجم صاحب تو جو فرمانا روح مکہ رہین دیئے دل رہین دائے مدینے ویج اچھی کہو سبحان اللہ کسی اولی آمین آن دیو تو انو مکہ مدینہ رب نے آفسان باد نیٹ پانا اچھی کہو آمین میرے دوستوں اللہ پاک سان سارے انو مکہ مدینے لے جائے روح مکہ رہین دیو دل رہین دائے مدینے ویج ایسے لئی تیرے اندیانے تھنڈا میرے سینے ویج روح مکہ رہین دیئے دل رہین دائے مدینے ویج آگے تو جو فرماڈا ہاں جی جی دو ہاں جے کرن واسطے جاننے نے دل نوے انجے جی میں روک جے آپ پردہ سانویں بلالیں اللہ دل بڑا کردہ اوہ سانویں بلالیں مولا دل بڑا کردہ اوہ جے منظوری جے ایسے ہی مہینے ویج روح مکہ رہین دیئے دل رہین دائے مدینے ویج اچھی کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ میرے دوستو تو جو فرماڈا جی بات تو آدھے گوش گزار کرنا چاہا اللہ سبحانہ ہوتا اللہ نے سونے دی صیرت پاک کنی عالی بڑائی ہے اور کنی عرفہ بڑائی ہے احکام الحاکمین نے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا کاری سمی اللہ ساجد صاحب تُسی سارے بھی تُسی سارے بھی حضرت مولانا محمد اسمان انجم صاحب حضرت مولانا حضرت تو جو فرماڈا چیڑی بات تو آدھے گوش گزار کرنا چاہنا تو جو فرماڈا میرے پاک پیغمبر جناب محمد زیادہ وقت نہیں لہنا چاہنا زیادہ ٹیم نہیں لہنا چاہنا کیونکہ میرے بڑے میرے بڑے مشبک اور میرے بڑے میرے بڑا پیار کرنے والے اور بڑی محبت کرنے والے میرے پاہی پاہی جاڑا آگا ہے میرے دوستوں تو جو فرماڈا نیڑی بات تو آدھے گوش گزار کرنا چاہنا اللہ احکام الحاکمین نے سونے دی سیرت باک انکوالہ بڑائیے میں تے کیا کرنا واہ او تھا تھا آئی نئی جتے سونے محمد دا نا آئی نئی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ او تھا تھا آئی نئی جتے سونے دا نا آئی نئی میرے دوستوں اللہ سبحانہ ہوتا آلہ نے فرمایا وَإِنَّ قَلَالَ خُلُقِ الْعَسِيم فرمایا سونے اَسَاتْوَانُ خُلْكِ عظیم دا پیکر بڑھایا ہے مشن نبیدہ سینے میری سرکار تشریف فرمانے کچھا سینے ایک پینڈو آ جاننا ہے ایک بد دعا جاننا ہے میرے دوستوں مشن نبیدہ سیندے اندر آکے چھوٹا پشاپ کر دینا ہے میری سرکار علیہ الصلاة والسلام دے صحابہ اکرام تشریف فرمانے صحابہ فرمانے سونے ہو اگر تو اڈا اشارہ ہو تیدی گردن تن تو جدا کرشڑی انہوں نا نہیں پدا مسجد احترام دا نہیں پدا انہوں مسجد ایزد دا نہیں پدا میرے دوستوں میری سرکار دے لفظ سننا میری سرکار نے فرمایا صحابہ بیٹھ جاؤ انہوں پشابہ تو فارغ ہو لیند میرے دوستوں او بدو پشابہ تو فارغ ہویا میری سرکار نے لوٹے اندر پانی مگوایا اپنے اتھا دے نال بہایا کیڑا سوڑا اپنے اتھا دے نال بہایا بہان تو بعد انہوں پیار نا کول بٹھایا او دے نال پیار کیتا او دے نال محبت کیتی او بدو کہیں دے سوڑے تو آڈا اخلا کے نا کول کلمہ پڑھاؤ تے اپنا مرید بڑھا لو کلمہ پڑھاؤ تے اپنا مرید بڑھا پیار سوڑے نے کی تا بڑی محبت سوڑے نے کی تی وَمَا اَرْسَ اللَّا قَعِ اللَّا رَحْمَت اللِّل عَالَمِينَ کیڑا سوڑا جدے بارے سیرت ساب توں وَقْ سوڑے دی اچھی وَاد نا سبحان اللہ مولانا سبحان انجم ساب توں آڈی ندر شے سیرت ساب توں وَقْ سوڑے دی سورت ساب توں وَقْ سوڑے دی سیرت ساب توں وَقْ سوڑے دی دنیا آخرت بن جائے گی دنیا آخرت بن جائے گی سیرت سام نے رَخْ سوڑے دی اچھی کہو سبحان اللہ بڑا شاندار خطاب اون والا تُسی اون ٹھنڈے پہ گا اچھی کہو سبحان اللہ سیرت ساب توں وَقْ سون دی سون ساب توں اکھ سون دی سیرت ساب توں وَقْ سون دی مِمبر تے چاڑ کے اگل میں کہی نا ہر فر لوگوں اگل میں کہی نا ووز کر کے اگل میں کہی نا ہر ہر بات ہے سچ سون دی ہر ہر بات ہے ہر ہر بات ہے سچ سون دی سون ساب توں اکھ سون دی سیرت ساب توں وَقْ سون دی سورت ساب توں وَقْ سون دی رب نے بڑا لَا بڑا ہے با کانا محمد نا با اہد ام رجال کم وَلَا کِن رسول اللہ ہی وَخَ تَم النَّبِي جمع کرا سان اند سے اد سے سان دس زمین آسمان سوڑ نبی دیا اچھی آشان آنے اچھی کہو سبحان اللہ سان دس سے زمین آسمان آنے سوڑ نبی دیا اچھی آشان آنے گوائی دے دیا پانج آشان آنے سوڑ نبی نبی دیا اچھی آنے ملکہ امان داری نبی آنے سوڑ نبی دیا اچھی آنے سوڑ نبی آنے رب نبی نبی آخر تک لائی آئے اور نبی نہ کوئی بڑا آئے رب نبی نبی آنے آنے رب نبی آنے سوڑ نبی آنے سوڑ نبی آنے سوڑ نبی دیا اچھی آنے رب نبی نبی آنے بڑے پیارے جملے رب نبی آنے آنے اور نبی نہ کوئی بڑا آئے من لے آئے یارو سب مسلمان آنے سوڑ نبی دیا اچھی آنے حال کے کائنات فرمانے نے اللہ سبحانہ وتعال نے اعلان فرمایا اخکم الحاکمی فرمانے نے وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللی العالمین فرمایا سوڑے اچھا تو ہنو رحمت اللی العالمین بڑا آئے بڑا پیارا شیر پنجاب حضرت مولانا میرے چاچو جان مولانا منظور آمد صاحب دعا کرو اللہ انہیں زندگی در آد فرمائے اچھی کہو آمین میرے دوستو نوانداز بڑا پیارا انداز وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللی العالمین آخ ملحاک مین نے فرمایا سوڑے اچھا تو آڈا اٹھنا بھی اللہ بڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیتا ہے درود پڑھا کرو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری باتا کر کے اجازت چاہوا میرے دوستوں تو جو فرماڑا سارے پڑھو درود سلام اتے رب نے پڑھن دا حکم سنا دیتا او نو پتا سی کئی آنے نئی پڑھنا تائیو ویچ نیماز دے پا دیتا اگر میں سوڑنا اوٹنا بیان کرا سوڑنا تا دو باک مال اگر میں رونا بیان کرا سوڑنا تا د بھی آلا اگر میں مسکرانا بیان کرا سوڑنا تا د بھی آلا اگر میں سوڑنے دے پسینے دا ذکر کرا سوڑنا تا د بھی آلا اگر میں سوڑنے دے صحبہ دا ذکر کرا سوڑنا تا د بھی آلا محمد الرسول اللہ قرآن تیری عظمت تو صدقے جاوہا محمد الرسول اللہ وَاللَّزِينَ مَاوْا اَشِدَّاوْا وَاللَّا الْقُفَّارِ رُحَمَا او بَيْنَا هُمْ تَرَا هُمْ نُقْقَانُ سُجْجَدَي عَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِزْوَانُ حال کے کائنات فرمالن اگر سوڑا تو انو رتبہ دیتا ہے سونے دی وجہ تو دیتا ہے آج کل دین سان کیوں سوڑا سوڑا کر دین کیوں صدیق صدیق کر دین میرے دوستو اس وجہ تو کر دین کیوں نہ سونے دی غلامی کیتی ہے تے سونے دی تابعہ داری کیتی ہے سونے دی تابعہ داری کیتی تے سونے دی غلامی کیتی ہے حضرت مولانا قاری محمد بینی آمین آبا صاحب اگلے دن بڑا پیارا انداز بڑے پیارے اندازنا صاحب بات ہی بات کر دے ہیں بڑا اللہ اکبر اللہ حضرات زیوکار زراتو جو فرمان دے جاڑا میرے اور تُساں دے پیر و مرشد جناب محمد اجے تُساں سننا ہے اجے بڑا پیارا انداز اجے تُساں سننا ہے میں حساب آ دیا تھوڑا جا آ میرے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کننا کو پیار سونے نل کر دے نے کنی کو محبت سونے نل کر دے نے صحابی نے سونے دی انگو ٹھپائیے مشن نبی دا سینے صحابہ اکرام بھی تشریف فرمانے آپ لے ہی صلاة و سلام نے فرمایا سونہ مرتا واسطے حرامے صحابی نے سونے دی انگو ٹھپائیے اتار کے مشن نبی دے سینے دے اندر سڑ دیتی یارتے سے جلتے بے لی کہے لگے انگو ٹھپائیے اٹھا لے کردہ سا جو سمال لے آئیں صحابی کہیں دے صحابی دے لفظ سننا صحابی کہیں دے جس چیز تو میری سرکار نے منع کر دیتا ہے انہوں چکنا کی میں تکنا گوارا نہیں کردہ جس چیز تو میری سرکار نے منع کر دیتا ہے انہوں تکنا کی میں چکنا گوارا نہیں کردہ میرے دوستوں کسے صحابی نے انگو ٹھپائیے چکی کسے صحابی نے انگو ٹھپائیے چکی اساں قدیم سیتوں جتی نہیں چھڑ دی اے حالے ساڑا کسے صحابی سوڑے دی انگو ٹھپائیے چکی اساں قدیم سیتوں جتی نہیں چھڑ دی اللہ کے دعا کرو اللہ پاک ساڑا خاتمہ بھی لیمان فرمائے اچھی کہو آمین اللہ تو انہوں سارے انہوں جنت دا حق دار بنائے اللہ تو انہوں مکہ مدینے لے جائے ایسے مینے لے جائے اچھی کہو آمین آخری شیر سنا آگے دے میرا سلام مکہ تے مدینے دی ہر بات نرالیے اچھی کہو سبحان اللہ مکہ تے مدینے دی ہر بات نرالیے جتھے راج راج تک آئے جدی کملی کالی ہر مین چلے جاؤ کنی سڑو اکھی وے خواہو میں نعرہ وچوں گونج دیئے اوہ ازان بلالیے اللہ پاک نے سوڑے رحمت اللہ العالمین بڑھایا ہے ساری کائناتنا نوالا بڑھایا ہے سارے جگنا نوالا بڑھایا ہے فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش روحو ہم وفا کر چلے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین